بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رسانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں عربوں کے متعلق یہ بات تو آپ سب ہی جانتے ہیں کہ قبل اسلام زمانہ جاہلیت میں عرب بطوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے اور ان کو پوچھتے تھے اس وقت ان کے تین بڑے بط تھے جن کو وہ دیوتاؤں کا سردار مانتے تھے جن کے نام لات منات اور احزا تھے ان تینوں میں سے آج ہم آپ کو احزا نامی دیوی کے متعلق بتائیں گے احزا سردار دیویوں میں سے ایک تھی مکہ اور طائف کے درمیانی راستے میں وادی نخلہ ہے اور وادی محلہ میں احزا کا مندر تھا وادی نخلہ وہی جگہ ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جنوں کے گروہ سے ہوئی تھی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا قریش اور دوسرے قبائل وادی نخلہ میں مذہبی رسومات پوری کرنے کے لئے آتے تھے اسی احزا دیوی کے مندر میں تمام لوگ احزا دیوی کے لئے جانوروں کی قربانی بھی کرتے تھے اور اس مندر میں چڑھاوے بھی آتے تھے باقی تمام بوتوں کی نسبت احزا کی بہت زیادہ عزت و تقریم کی جاتی تھی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ احزا دیوی ایک شیطان عورت تھی اور اس کی رہش وادی نگلہ میں پائے جانے والے ایک تین چھاؤ کے درخت پر تھی اس کے اندر چونکہ شیطانی طاقتیں موجود تھیں تونی کے بل پر وہ احزا دیوی کے بت سے آواسیں نکالتی تھیں جن کو عرب قبائل سن کر اس کے اندر کی قوتوں پر اعتبار رکھتے تھے انہی وقتوں میں اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوظ فرمایا اور آکے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتوں کی پوجہ سے منع فرمایا قریش کو یہ بات اچھی نہ لگی اور انہوں نے آپ کی ہر بات کی تردیق کی فتح مکہ کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا لیکن احزا دیوی کے مندل میں موجود بت اس وقت تک وہاں سلامت تھا اور اس کے ماننے والے عقیدت مند اس کی پوجہ اسے زور و شور سے کر رہے تھے چنانچہ احزا دیوی کے بت کو توڑنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جن کو صیف اللہ کا خطاب دیا جاتا ہے منتخب کیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تین گھڑ سواروں کے ہمراہ واضح کی طرف روانہ ہوئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام کے سب سے بڑے سپا سلار کی حیثیت سے بھی مشہور ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک سو پچیس جنگوں میں حصہ لیا اور کسی ایک جنگ میں بھی شگست نہیں کھائی یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہی تھے جنہوں نے کیسر و کسرہ جیسی بڑی سلطنتوں کو تباہ کر کے مدینہ جیسی چھوٹی ریاست کو عالمی ریاست کا درجہ دیا لیکن اس بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جس قوت سے برسرے پیکار ہونے جا رہے تھے اس شیطانی قوت کی حقیقت صرف اللہ عز و جل کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے تھے فتہ مکہ سے کچھ روز بعد پچیس رمضان المبارک کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ وہ وادی نخل کی طرف جائیں اور اس کے اندر موجود تین چھاؤں والے درخت کو کار دیں جو وہ تین چھاؤں والے درخت پالے تو ان میں سے پہلے تین چھاؤں والے درخت کو کار دیں اس سے مراد ایسا درخت ہے جو خود روح ہوتا ہے اس کو انگلیش میں ٹیمڈس کہتے ہیں یہ کسی بھی جگہ بنا آبیاری کے خود بخود اگنے لگتا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے وادی نخلہ کی طرف روح سفر باندھا اور وہاں تین چھاؤں والے درخت کو تلاش کر کے ان میں سے پہلے چھاؤں والے درخت کو کار ڈالا جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس عمل کو انجام دینے کے بعد واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تُنے اس درخت کو کار دیا تھا یا کوئی ایسی بات ہوئی تھی جو تمہیں غیر معمولی محسوس ہوئی اس کے جواب میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عرص کیا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے وہاں کچھ بھی عجیب یا غیر معمولی محسوس نہیں ہوا اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم واپس جاؤ اور وادی نخلہ کے تین چھاؤں والے درخت میں سے دوسرا درخت کار ڈالو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وادی نخلہ کے تین چھاؤں والے دوسرے درخت کو بھی کار دیا واپس جب خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے تو آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے وہی سوال دہرائیا کہ خالد کیا دوسرے درخت کو کارٹنے پر تجھے کوئی آواز آئی یا تم نے کچھ غیر معمولی دیکھا اس بار بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے نفی میں ہی جواب دیا آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور تیسرے تین چھاؤں والے درخت کو بھی کارٹ ڈالو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب اس درخت کو کارٹنے کے لیے وادی نخلہ میں آئے تو دیکھا کہ ایک بدصورت شکل شیطان عورت وہاں گھڑی ہے جس نے خوفناک خالد میں اپنے بال پھیلا رکھے ہیں اور انتیاہی غصے کی حالت میں اپنے دانت پیس رہی ہے اور اس عورت کے پیچھے ہی عزا دیوی کے مندر کا محافظ بھی چلا آ رہا ہے اس کا نام دبیعہ بن سلمہ تھا جب دبیعہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو اس بدصورت شکل شیطان عورت سے یوں مخاطب ہوا کہ عزا خالد پر زور سے حملہ کر اور خبردار پیچھے نہ ہٹنا اپنی عورنی اتار ڈال کیونکہ آج اگر تم نے خالد پر حملہ کر کے اس کو قتل نہ کیا تو یہ تمہیں شدید ذلت سے دوچار کر دے گا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو عزا سے اس طرح سے مخاطب ہوئے کہ عزا میں تجھے پاک اور مقدس نہیں مانتا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تجھے زلیل و رسوا کر دیا ہے یہ کہہ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عزا پر حملہ کر دیا اور اپنی تلوار سے اس کے سر پر وار کیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے وار کے بعد جب دیکھا کہ وہ شیطان عورت عزا جلد کا راگ بن چکی تھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کی رہائش والے تین چھاؤں والے درخت کو بھی کارڈ ڈالا اور دیوی کے مندر کے محافظ دبیہ ابن سلمہ کو بھی قتل کر دیا اور اس برائی کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جڑ سے اکھار پھینکا اس کے بعد جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور یہ سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعہ کو سننے کے بعد فرمایا کہ خالد آئندہ عربوں میں عزا نہ ہوگے اور نہ عزا کی عبادت کی جائے گی مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں